لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے دنیا کی کوئی چیز اسے امیر نہیں بنا سکتی شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے کیونکہ شیر کانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے کسی انسان کی کمزوری نرمی کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اس زندگی میں سے پیسے کی قیمت اتنی نہیں گر سکتی جتنا انسان پیسے کے لیے گرتا ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مد دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے اپنی اخلاق اور اپنے گردار کو ہمیشہ اندھا رکھو کیونکہ اس سے خون اور خندان کی پہچان ہوتی ہے بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینی والی خوشی سے بہتر ہے جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا مشکل کام اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے علم پیسے سے بہتر ہے کیونکہ آپ نے پیسے کی حلق نہیں ہوتی ہے لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے زندگی میں ایک بات یاد رکھنا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے کسی کے ماضی پر اس کی تظلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا نائی تعمیر سے زیادہ مشکل ہے کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دنائی چاہیے جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو کوئی سفر لاحاثل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں سو زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھرار رک نہ جانا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے لوگ جتنا بھی دل دگھائیں کہ یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چہانے والوں کے چہرے سے نکاب ہٹا دیتا ہے دولت مند لوگوں کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اس لئے انہیں محتاط رہنا چاہئے دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت کام ہو جاتی ہے کسی بھی مسئلے پر بہنس کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کریں اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وکوفی ہے کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو کسی اور سے نہیں ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو اس سے نفق کا بزنس نہیں دنیا میں ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے توبہ کا خیال خوش بختی ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے انسان دنیا کی کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کے شدت سے تھک جاتا ہے لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ اللہ کی عطا کرتا نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہے جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دوکھا کھائے اس سے بڑا بیوکوف نہیں اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو کہ آپ نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث برتا ہے ہمیشہ نقصان کا باعث بہتا ہے